بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سجاد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد بائک ربیرنگ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی بائک کا جو ہے انجن آئل وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے بلیک ہو جاتا ہے اس کے درہ کربن آ جاتا ہے اس کی کیا وجوہات ہے اگر آپ کو اس کو لانگ ٹیم جلانا جاتے ہو تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے اس کا انجن وہ اندر سے بہت کرنا پڑے گا تو اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو ہے انجن کو کس چیز کے ساتھ باش کرنا ہے تو آئیے چلتے ہیں میں آپ کو یہ ساری انفارمیشن اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بتائیں گے جی تو دوستو فارمولا جو ہے وہ یوز کرنے سے پہلے ہم آپ کو جو ہے اس کے انجن آئل کی کنڈیشن وہ چیک کریں گے آپ دیکھ سکتے کہ اس کا جو انجن آئل ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوا پڑا ہے بائک جو ہے وہ بار بار انجن آئل خراب کر رہی ہے کیونکہ اس کے انجن کے اندر جو ہے وہ کاربن بنا پڑا ہے تو آج ہم جو ہے اس کا کاربن قتم کریں گے یہ ایک ہمارے پاس فارمولا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کس طریقے سے یوز کرنا فائیف منل موٹر فلیش آئل ہے اس کے اندر یہ ایک فارمولا ہوتا ہے کیمیکل ٹائپ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ہم اسی انجن آئل کے اندر جو بلیک پرانے والا ہے اس کے اندر جو ہے ہم اس کو ڈال دیں گے اس کو جو ہے انجن آئل کے علاوہ جو ہے یوز نہیں کرنا چاہیے اگر انجن آئل اندر نہیں ہوگا صرف آپ جو ہے یہ فلیش آئل ڈالوں گے تو پھر اس کا انجن جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کیمیکل ہوتا ہے یہ بہت زیادہ فاسٹ کیمیکل ہے تو اس کو انجن آئل کے اندر ہی مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو جو ہے بائک کو وہ سٹارڈ لیں گے سٹارڈ کرنا ہے ہم نے سکتا ہے پانچ منٹ پانچ منٹ جو ہے بائک کو سٹارڈ کرنے کے بعد جو ہم دوبارہ اس کا جو یہ آئین ہے سارا بائک نکال دیں گے تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کے اندر جو ہے ایک وارٹر سے جو ہے وہ زیادہ نہیں جو ہے یہ فلیش آئل ڈالنا چاہیے یعنی کہ جو ایک لیٹر ہوتا ہے اس کا جو چوتھا حصہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ اسٹارل کریں گے اس کے اندر پورا ایک لیٹر یا آدھا لیٹر نہیں ڈالا جائے کیونکہ اس کی جو کپیسٹری ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تو اس سے جو ہے پھر بیسٹ نہیں رہے گا اس کے اندر صرف ایک وارٹر ڈالنا چاہیے ایک وارٹر ڈالنے کے بعد جو ہے اب ہم جو ہے اس کی بائک کو جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو پانچ منٹ جو ہے سٹارٹ رکھیں گے اور پھر باہر نکالیں گے بائک جو ہے وہ سٹارٹ کری ہے پانچ منٹ جو ہے کوری جنے کے بعد جو ہے ہم بائک کو دوبارہ جو ہے آف کریں گے بائک کو آف کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کا جو آئل ہوگا وہ سارا آئل جو ہے دوبارہ ہم بائک نکالنے کے اچھے طریقے سے بائک نکالنے کے بعد جو ہے ہم اس کی کنڈیشن آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے اندر سے جو ہے کتنا کارپت جو ہے اس فارمولے نے جو ہے وہ بائک نکالنا ہے بائک کے انجن کے اندر سے دوستو تقریبا جو پانچ منٹ کا ٹائم کریڑ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم جو ہے بائک کا جو انجن آئل ہے وہ بائک سے جو ہے وہ بائک نکالیں گے تو ہم آپ کو ساتھ میں جو اس کی کنڈیشن ہے وہ دکھائیں گے کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ کتنا کارپن وغیرہ جو ہے وہ بائک نکال چکا ہے دوستو اب ہم جو ہے اس کا انجن آئل موبائل نکال رہے ہیں آپ دیکھ سکتے کہ اس کا جو انجن آئل ہے وہ بلکل بلیک ہوا پڑا ہے لیکن آئل جو اس کا ہے وہ پہلے بھی اوڑ تھا مگر فلیشنگ آئل جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹرال کرنے سے جو ہے اس کے اندر سے کافی کارپن جو ہے وہ بائی نکال چکا ہے اب جو ہے کافی آد تک جو اس کا ان میں ہے وہ اندر سے جو ہے وہ بچ ہو چک دیا۔ اس کے انئن کی جو ہےها بہتر ہو چکی ہے دوستو یہ اینڈ جُو ہے جلدی Makes کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کے ان ان کے اندر نقل ہے جو ہے وہ زیادہ قراب ہو چکی تھی زیادہ قراب ہو چکا تھا جس سے بائک کا انزòng ہے ہے وہ زیادہ جلدی قراب ہو رہا تھا دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو فلیشنگ آئل ہے یہ آپ کسی بھی جو ہے آٹو پارٹس کی جو شاپ ہے یعنی کہ بڑی گاڑیوں کی جو آٹو پارٹس شاپ ہوتی ہے کاروں کی شاپ جو ہوتی ہے وہاں سے جو ہے بہ آسانی طریقے سے جو ہے وہ لے سکتے ہو یہ آٹو پارٹس شاپ پہ جو ہے یہ دستیاب ہوتا ہے کافی مختلف جو ہے یہ کمپنیوز یا مختلف نام کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ مل جائے گا لیکن یہ فارمولا جو ہے یہ بیسٹ ہے کیونکہ ہم نے یہ کافی دفعہ جو ہے گھوز کیا ہے اس سے بائک کے جو انجن کی ہے کنڈیشن اندر سے وہ بہت زیادہ بیسٹ ہو جاتی ہے جس سے انجن آئل کی جو لیمٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے انجن آئل جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا دوستو آپ نے اس کا نام جو ہے وہ یاد رکھنا ہے آپ کسی بھی آٹو پارٹس کی شاپ پہ جا کے اس کا نام لے کے جو ہے آئل وہ نیون ڈالیں گے دوستو آپ جو اچھا آئل آپ کو لگے آپ کا جس آئل پہ دیل ہو چاہے آپ جو ہے ہونڈے کا انسٹال کرنا چاہتے ہو یا ہیولین یا زیک وغیرہ کسی بھی کمپنی کا آپ جو ہے انجن آئل جس کے اوپر آپ مطمئن ہو آپ وہ جو آئل ہے وہ آپ ڈال سکتے لیکن ہم اس کے اندر جو ہے کسٹمر کی روکوئرمنٹ کے حساب سے جو ہے اس کے اندر جو ہے ہیولین آئل جو ہے وہ انسٹال کر رہے ہیں تو باقی آپ کی جیسے مرضی آپ جس آئل کو رکمنٹ کرتے ہو آپ وہ جو ہے انسٹال کر سکتے ہو دوستو اب ہم جو ہے ہم اس کا انجن آئل وہ دو ہزار گلومیٹر جو ہے وہ بہ آسانی طریقے سے جو ہے وہ چلا سکتے ہیں دوستو یہ تھا ہمارا پراسز اور انشاءاللہ اب ہم ملیں گے آپ کے ساتھ جو ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ